اولیاء اللہ سے تعلق رہے گا نہیں جاتا امام رازی رمطلالے کا نام آپ نے سنا ہوگا یہ ایک جلیل و قدر عالم فازل مپسر اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ بہت بڑے پلسپی متقید ہیں آپ نے محبت خداوندی کے خاطر ایک اللہ والے سے بیعت کی شیخ نے عزقار و عزائب بتائے رات میں اٹھ کر تاجت پڑھنے کو کہا ذکر کرنے کا حکم دیا امام رازی حکم کے مطابق جب ذکر کرنے کے لیے رات میں بیٹھتے تو ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے اندر سے ایک دعا نکل رہا ہے انہوں نے چند دن تو دیکھا اس کے بعد اپنے شیخ کے پاس جا کر شکایت کی کہ حضرت میں ذکر کرتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل کے اندر ایک آگ ہے اس کا دعا نکل کر میرے موں سے باہر جا رہا ہے شیخ نے کہا کہ یہ اللہ کی محبت کی آگ ہے جو دل میں لگ رہی ہے اور تمہارے پلسپا اور منطق علوم کو جلا رہی ہے اسی کا یہ دعا ہے امام رازی کو یہ سن کر بڑا افسوس ہوا اس لیے کہ ان علوم کے پیچھے تو عمر لگائی تھی زندگی تفائی تھی بڑا پیسہ خرج کیا تھا رات رات جاگتے رہے تھے اپنا سارا آرام اور عیش کے پیچھے اس کے پیچھے گوان ڈالا تھا یہاں تک کہ دنیا میں متقیوں اور پلسپیوں کے امام خرار پائے تو امام رازی نے کہا کہ اتنا سارا علم جو میں نے اتنی محنت اور مجاہتے سے حاصل کیا ہے اگر وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے تو یہ مجھے منظور نہیں ہے اس لیے واپس چلے آئے لیکن آگ تو اندر لگ چکی تھی وہ ایک چھنکاری کی شکل میں اندر دبی رہی تمانہ گزرتا رہا گزرتا رہا پھر ایک وقت آیا جو ہر انسان کے لیے اللہ نے مقرر کر رکھا ہے یعنی موت کا وقت موت کے وقت شیطان بہکانے کے لیے آیا اور اس نے امام رازی سے بحث شروع کر دی کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو سوال کیا بتاؤ کیا دلیل ہے امام رازی نے اپنے دماغ سے ایک سو دلیلیں اللہ کی وحدانیت پر فلسکیانہ متقیانہ سیار کی تھی امام رازی نے دلیل پیش کی لیکن شیطان تو ان سے بھی بڑا فلسکی تا اس نے اس دلیل میں نقص غائب نکال دیا امام رازی نے کہا کہ یہ دلیل چھوڑو دوسری لو اس نے اس دلیل میں بھی کوئی قصر نکال دی انہوں نے تیسری دلیل پیش کی شیطان نے اس کے اندر بھی کوئی کورٹ نکال دیا یہ سنسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے ننانوے دلیلیں پیش کی اور اس نے سب کو توڑ دیا اب روح قبض ہونے والی ہے شیطان ادر بکانے میں مشغول ہے اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کے شیخ کو الہام کیا اور اس وقت وہ اس وقت وضو کر رہے تھے ان کے قلب پر الہام ہوا کہ تمہارے وہ مرید جو آئے تھے تمہارے پاس اور تم نے میری محبت کی آگ ان کے دل میں لگا دی تھی لیکن وہ پھر بھی واپس ہو گئے تھے آنگ لگ جانے کے بعد میں کسی کو محروم نہیں کیا کرتا ذرا ان کی طرف آپ توجہ کریں امام راضی رحمت اللہ علیہ کی وہ جبتگو جو شیطان کے ساتھ چل رہی تھی اللہ نے ان بزرگ کو پہنچا دی شیخ کو آواز آئی اور وہ سن رہے تھے شیخ نے کہا ہے کہ کیا بیس وہ مباعثہ میں مبتلا ہو کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں بے دلیل خدا کو ایک مانتا ہوں یہ دلیل وہ دلیل کہ کیا دلیلیں ہیں اللہ نے کھے دیا کھاپی ہے ہمارے لئے اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں امام راضی کو اللہ نے شیخ کے آواز سنائی شیخی وہ آواز کان میں آتے ہی امام راضی کی زبان سے نکلا کہ میں بے دلیل خدا کو ایک مانتا ہوں جب یہ کہا تو اسی وقت ان کی روح قبض ہو گئی اور شیطان باگ گیا میرے بھائیوں معلوم ہوا کہ اولیاء سے تعلق و محبت رکھنے کا سب سے بڑا پیدا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان کی وجہ سے ہمیں نواز دیتے ہیں اور ایمان محفوظ رہتا ہے جو اس راستے پر چل پڑا جو اس راستے میں داخلہ لے لیا وہ کبھی محروم نہیں ہوگا اللہ کبھی نہ کبھی اس کو عائدہ پہنچا ہی دیتا ہے آپ نہ خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ